ذہنہ شن کر کے رکھیں اب آئیے جھوٹے انویسمنٹ کے لیے جو لوگوں گھوماتے ہیں یہ شکاری ہے یہ شکاری ہے لیکن میں ان شکاریوں کو ایک بات کہوں گا کہ وہ لوگ جو جھوٹے انویسمنٹ کراتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آپ چاہتے جتنے بڑے شکاری ہوں ایک بہت بڑا شکاری آپ سے اوپر ہے جو آخرت میں آپ کا شکار کریں گا مطلب ایک ذات ایسی ہے جو تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو وہ تم کو دنیا میں بھی دھوکہ دیں گی تمہارے یہ کا بدلہ دیں گی اور آخرت کے زندگی تو تم اتنے بڑے دھوکے میں ہوگر توبہ نہ کی مرنے سے پہلے تو جہنم میں بہت سخت عذاب دیں گا ہر روپیا ہر پیسہ جو بیچارے یہ لوگ کما کے لاتے ہیں اور جو تم دھوکہ دے کے ان سے کھاتے ہو اللہ 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 لوگ کیسا پیسہ جمع کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کیسا جمع کرتے ہیں کیا محنتیں نہیں کرتے ہیں اور یہ انویسمنٹ کے نام سے لوٹ کر لے جاتے ہیں تم ان کی ہائے ان کی بددعا ان کی تڑپ ان کی محنتوں کو تھوڑا سا یاد کرو تو کبھی تم ایسا دھوکہ کسی انسان کو نہیں تم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو کوئی بھی تم انسان ہو تم کبھی دھوکہ نہیں دھوگی ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا کی بچوں کی شادیاں اچھے سوہوں بچے پڑھ لکھ لے بچے فلاں کرے اپنے کھانے کو وہ دیکھتے نہیں اور اپنے پینے کو اور پہننے کو دیکھتے نہیں وہ روپیہ اور روپیہ جمع کرتے ہیں جب لاکھ دو لاکھ جمع ہو جاتا ہے کوئی ایکات اس طرح کا شکاری جو غلیز قسم کا انسان جو دنیا اور آخرت اپنی برباد کر رہا ہے جھوٹا ہے انویسمنٹ کے نام سے آتا ہے اور بولتا ہے دے دو جب وہ لاکھ ہے وہ دو لاکھ ایک لاکھ وہ عورت وہ مرد وہ بیوہ وہ یتیم وہ یسیر وہ مجبور وہ معذور وہ جس کو کہیں گے غریب انسان وہ محنتکش انسان لاکھیں تمہارے جھولی میں ڈال دیتا ہے کہ تم انویس کروں گے شاید وہ ایک لاکھ جو گھر پڑھا ہے وہ ایک لاکھ دو ہزار تین ہزار چار ہزار کچھ دینا شروع کر دے تو اس کو اور فائدہ ہو جائیں گا وہ لاکھیں دیتا ہے تم حقیقت میں ات نہیں اتنا نقصان نہیں دیں گا جتنا غریب کا روپیہ تم کو نقصان دیں گا وہ دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے وہ ایک انویسمنٹ ہی تمہارے لیے کافی تھا جو جھوٹا تم نے لیا مت کرو اللہ کے لیے مت کرو جس کو بھی تم مانتے ہو دنیا میں مت کرو اس کے خاطر اس لیے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے اور دنیا بہت چھوٹی ہے بہت جلی بدلہ پاتے ہو تم اس کا تو پہلی چیز ایسا جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی لعنت اور اس کے غزب کا مستحق ہوتا ہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا کسی درم کا ماننے والا کسی مسلک پر چلنے والا اللہ کا غزب اور اس کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کیونکہ وہ لوگوں کے محنت کشی کا پیسہ لیتا ہے ارے چلو بھائی محنت نہیں کیا کروڑپتی سے لیا تو اس کا بھی تو حلال پیسہ تھا نا وہ کہہ تیرے لیے جائز ہے اس کا حلال پیسہ اس طریقے سے لینا کسی کا بھی جائز نہیں نہیں ان کا کیا ان کو تو وراثت میں ملا وہ بھی اس کا حق ہے وراثت میں ملا پیسہ حلال پیسہ ہوتا ہے کچھ میں نے محنت نہیں کیا میرے والد کی وراثت مجھے ملی تو کیا یہ حرام ہے آپ کو لوٹنے کا حق ہے مجھ سے نہیں لیکن چھوٹ چھوٹے لوگ تو کتنا کما کے کیا کیا نہیں کرتے میں نے دیکھا ہوں بھائی بیوائیں اپنا پورا شہر کا فنڈ لے کے لگا دیتی کوئی انویسمنٹ سے کچھ مل جائے ہاں اس نے حلال انویسمنٹ کیا پھر نقصان میں آیا وہ تو الگ بات ہے لیکن اللہ کا خوف رکو جو چھوٹے کام کرتے ہو درہو اس سے جس نے تم کو بنایا وہ تم کو پکڑ بھی سکتا ہے بدلہ بھی لے سکتا ہے تو یہ لوگ اللہ کی لعنت اور غزب کے مستحق ہوتے یادر کی دنیا میں ان کی بری حالت ہوتی ہے اور بہتی گھٹیا اور بری موت مرتے ہیں یہ لوگ یادر کی یہ میں بات لکھ کریں بہت گھٹیا موت مرتے ہیں ایسے لوگ بہت گھٹیا اور آن جانے میں کہیں کتے کی موت بولتے ہیں بس ویسی مرتے ہیں بہت گھٹیا موت مرتے ہیں بہت بورے حالات میں مرتے ہیں چونکہ یہ کیا کرتے ہیں وہاں معصوموں کی محنت کشوں کی عام انسانوں کی اور جنہوں نے سب کچھ اپنا لگا دیا ان کی ہائے لیتے ہیں بددعا لیتے ہیں یہ بہت ڈینجرس چیز ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن یہ لگتی ہے لگتی ہے چونکہ انصاف کرنا اللہ رب العزت بنانے والا دنیا کا انصاف کرتا ہے لوگوں سے تو یہ بہت بری دنیا جیتے ہیں یاد رکھیں بیماریوں میں مقتلعہ دنیا جیتے ہیں پریشانی میں مقتلعہ جیتے ہیں کروڑوں کھڑے کرتے سرمایے میں فرادیا لوگ اور مرتے ہیں تو ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے معلوم بری موت مرتے ہیں چونکہ ان کے ایسا کوئی فرادی ان کو بھی فراد کرتا ہے ان کے ساتھ بھی بری موت مرتے ہیں یاد رکھے بری دنیا جیتے بری موت مرتے ہیں ایسے لوگ اور اپنی مرتیوں کے بعد کے جیون موت کے بعد کے زندگی برباد کر لیتے ہیں ہمیشہ کہ دوزغی اور جہنمی ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے فراڈ کیا جو حق پڑھتے شریعت کے مطابق کر رہے تھے اور گھاٹا ہو گیا پھر تو ہم سب تیار رہنا چاہیے کہ اس کی ہم مدد کر رہے ہیں لیکن یہ فراڈی یہ دھوکے باز یہ پیسوں کو لوٹنے والا یہ چالباز یہ چور یہ اچکا یہ ڈاکو جس کو ہم کہیں گے یہ تو دنیا میں برباد ہوں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے آخرت برباد کر دیں گا حدیث میں ایک بالی سمجھتا ہے نا ایک ہاتھ کو بلتے ہیں ایک بالی زمین دنیا میں جو کسی کی ہڑپیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماتے روز خیامہ جہنم میں سات زمینوں کے وزن کے برابر ایک توق اس کے گلے میں لٹکا جائیں سبحان اللہ اللہ حفاظ کتنا بڑا عذاب ہے تم تو کرو لوٹ لیتے ہو معصوموں کے کسی نے گھر بیج دیا تمہارے لیے کسی نے زمین اجازات بیج دی اور تم نے اس پر اپنے اپنے محل اپنے عیاشی کے اڈے اپنی قائشات پوری کی اپنے خاندانوں کو آگے لے کے بڑا اس کی پوچھ ہے یاد رکھی میں یقیناً کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں یہ میری بات بالکل عام ہے سارے ان لوگوں کے لئے جو فراڈ کرتے سکیمز کرتے مسلمانوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ سب کے لئے میں بات کر رہا ہوں میرا کوئی ٹارگیٹ نہیں میں کسی ایک شخصیت کو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو فراڈ تھے ان کے ساتھ ہی ہونے والا ہے چونکہ بہت بڑا نقصان کرتے بہت انسانوں کی ہائے تل تل لیتے وہ کوئی بھی ہو چاہے ماننے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو انویسٹر مسلمان ہو غیر مسلم ہو نہیں کرنا چاہیے بہت بری بات ہے آخرت برباد کر لیتے یاد رکھئے ٹھیک ہے اس لئے کہ لوگ بڑی محنت کر کے لاتے ہیں اسی طرح جو ہے ایک بات اور آخری رکھوں گا اس کے اندر جو لوگ فراڈ کرتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اگر خرضدار تھا اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو جائے خرض جب تک نہیں اتریں گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے شہید کو معافی نہیں بھائی جس کا پیسہ لیاوا ہے تو یہ تو ادھار بھی نہیں لیا تو تو فراڈ کیا تو نے دھوکہ دیا تو نے کروڑوں کو ہزاروں لاکھوں انسانوں کو کروڑوں انسانوں کو چونکہ ایک چھوٹی کمپنی چھوٹا فراڈ کرنے والا تھوڑے لوگوں کو نقصان دیتا ہے بڑی کمپنیاں بڑے فرمز بڑے کارپریشن بڑا فراڈ کرتے ہیں لیکن آخرت میں یہ دنیا میں بھی کچھ نہیں پاتے ہیں بری موت مرتے ہیں آخرت میں بھی ان کا بھرا انجام ہوں گا جب شہید کو معافی نہیں ہے معاملات کے اندر تو ان کی کہاں سے معافی ہوں گی تو اگر کسی نے ایسا فراڈ کھولا ہو فراڈ کیا ہو اللہ سے توبہ کرے اور اس توبہ کے اندر اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں دل میں نادیم ہو پہلی شرط اللہ سے توبہ کرے دوسری شرط آئندہ یہ کام نہ کرے تیسری شرط تو چوتھی اور سب سے ہم شرط ہے لوگوں سے معافی مانگے اور پیسہ لوٹا ہے ان کا جس جس کے لیے اگر شریعہ کمپلائنس تھا اور واقعہ میں نقصان ہوا پھر تو بری ہے پھر تو بری ہے لیکن فراڈی تھا دھوکے باس تھا پونزی اور جوٹی سکی میں چلا رہا تھا تو پھر اس کو کام ہے وہ پبلک سے کہے کہ میں نے دبا دیا آپ کا پیسہ میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے اب آپ معاف کر دے چکے ہیں پیسہ تو لانے سکتا اس کو تو معافی مانگنا ہوں گی ورنہ دنیا تو اس نے برباد کری لیا اس کی آخرت بھی برباد ہو جائیں گی تو بہر ایال یہ چند نقاط تھے چند پوائنٹ تھے تیس پوائنٹ میں نے رکھے انویسمنٹ کرتے وقت کرنے کے ساتھ اور کرتے کے بعد جو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ نقاط کو میرے قیومت بھولیے کچھ اس میں اصول تھے اور کچھ جس کو کہیں گے اصول کے علاوہ ایتیاتی تدابیر ہے تھی جو میں نے مناسب اور بہتر سمجھ یہ آپ کے سامنے میں رکھی ہے اس کی ترتیب یہ 30 بنانے کی تو اس کی ترتیب جو میں نے دی اور بنانے کا یہ میری اپنے طرف سے دی گئی ترتیب تھی تو یہ ترتیبٰ کو ایسا آپ جیناً سمجھیں کون سی حدیث میں یہ 30 پوائنٹ آتے ہیں یہ میں نے ترتیب تواحد تاکہ میں آپ کے سامنے رکھو تاکہ ہم لوگ جو انویس کرتے ہیں بہت احطیت کے ساتھ تاکہ چھائی کے ساتھ خیر کے ساتھ انویسمنٹ کرے آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے بہت سو سمجھ کے کریں انویسٹ کر دیا تھا اور کوئی نقصان ہوا اور یہ نقصان شریعہ کمپلائنس کے بیسس پر ہوا تھا تو اللہ آپ کو اس کا عجر دیں گا کسی نے آپ کو دھوکہ دیا تھا تو بھی انشاءاللہ اس کو اور بڑا عجر آپ کو ملیں گا تو آپ صبر کریں اللہ سے دعا کریں مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ تکلیف کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے حدیث کے الفاظ ہے مومن کو کوئی تھکان پہنچتی ہے کوئی کاٹا بھی چھپتا اللہ اس کے بدلے گناہ معاف کرتا ہے جامعہ ترمیزی کی روایت میں یہ الفاظ ہے مومن کو مسئیبتیں آتی ہیں اور آتی ہیں اور آتی ہیں اتنی آتی ہے کہ جب اپنے رب سے خیامت دن ملیں گا تو اس کے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گا تو لہٰذا اگر شریعت کے مطابق بزنس کیا اس میں نقصان ہوا تو بھی آپ کو فائدہ اور اگر کسی نے دھوکہ دیا تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتن بدلاتا فرمائیں گا تاکہ آپ کو جو ہے جو آپ نے پیسہ لگایا تھا اس کا نقصان جو ہوا اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملیں لیکن آپ اتیار ضرور کریں اپنا پیسہ لگانے میں بڑی با ضروری ہے اور جو لوگ فراد ہیں پانزی سکی میں چلاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں میں ان کو نصیت کروں گا اور واز کروں گا کہ وہ اپنے زندگی کے روش کو بدلے اپنے رب سے معافی مانگے لوگوں کا پیسہ لوٹا دیں اور توبہ کرے اللہ سے